لہٰذا ایسا ہو سکتا ہے کہ بیوی اپنا حق اپنا دن اپنے شوہر کی رضا مندی اور خوشی کے لیے اپنی کسی ایک سوکن کو یا سب سوکنوں کو ہبا کر دے گفت کر دے یعنی اپنا حق کے زوجیت ویف کر دے مگر اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایسا شوہر کی خوشی کے لیے کیا جا سکتا ہے شوہر سے پیچھا چھڑانے کے لیے نہیں کیا جا سکتا اور اسی طرح بیوی کا بھی رضا مند ہونا ضروری ہے بیوی کی بھی رضا مندی ہونی چاہیے کیونکہ دیکھئے بات یہ ہے کہ شوہر کا بنیادی حق ہے حق کے زوجیت اس حق کی ادائی کی سے جان چھڑانے کے لیے ایسا کرنا منع ہے اور بیوی کا بھی بنیادی حق ہے حق کے زوجیت تو بیوی کو اس سے جبرن محروم کرنا بھی منع ہے سمجھ گیا نا اب بات شادی کے مقاصد میں بنیادی مقصد پہلا اولین مقصد ہے اسمت کی حفاظت کیسے ہوتی ایک ضرورت کو جائز طریقے سے پورا کرنے سے تو اسی ضرورت کو پورا کرنے کا دوسرا نام حق کے زوجیت ہے تو عورت کا بھی بنیادی حق ہے اور مرد کا بھی بنیادی حق ہے اب اگر عورت کسی وجہ سے شوہر سے خفا ہے ناراض ہے تو جان چھڑانے کے لیے اس طریقے کو ٹول کے طور پر استعمال نہیں کرے گی کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں اور نہ ہی شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ بیوی سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کریں اگر بیوی کی رضا مندی ہے تو ہوگا عمل اور شوہر کی رضا مندی ہے تو ہوگا عمل وجہ کیا ہے کیونکہ یہ ہبا ہے گفت ہے تو گفت دیکھیں عام بھی ہوتا ہے نا تو اس میں دینے اور لینے والے کی رضا مندی ضروری ہوتی ہے دینے والا اپنی خوشی سے گفت کرتا ہے اور لینے والا خوشی سے اس کو اکسپٹ کرتا ہے تب جا کر گفت مکمل ہوتا ہے تو جو خاتون ہیں وہ اپنی خوشی کے ساتھ ایسا کر رہی ہوں اور جب وہ شوہر سے کہیں تو شوہر بھی اس آئی ڈی کو پسند کریں اس سے خوش ہو تب ایسا ہوگا ورنہ نہیں ہوگا دونوں فریقوں میں سے ایک کو بھی اگر یہ بات پسند نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ دونوں کا بنیادی حق ہے نہ شوہر جبر کر سکتا ہے نہ بیوی لہذا امام ابن قرامہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنا باری کا حق اپنے شوہر کو اپنی کسی ایک سوکن کے لیے یا ایک سوکنوں کے لیے ہبا کرتے لیکن ایسا صرف شوہر کی رضا مندیہی کے ساتھ جائز ہے کیونکہ اس سے فائدہ اٹھانا بیوی سے فائدہ اٹھانا شوہر کا حق ہے اور شوہر سے فائدہ اٹھانا بیوی کا حق ہے لہذا یہ حق صرف شوہر کی رضا مندیہی سے ساقیت ہو سکتا ہے المغنیل ابن قدامہ کتاب کا نام ہے جس کی دسویں جل کا دو سو پچاس نمبر کا یہ فتوہ ہے اسی طرح سعودی مستقل فتوہ کمیٹی نے بھی یہی فتوہ دیا کہ شوہر کی رضا مندی کے ساتھ ہی یہ حق ساقیت ہو سکتا ہے بیوی کی رضا مندیہی کو منشن اس لیے نہیں کیا گیا کہ بیوی ہی تو آفر کر رہی ہے اس وجہ سے ورنہ رضا مندیہی دونوں کی چاہیے تو فتاوہ جو ہیں ان کی انیسویں جلد سعودی مستقل فتوہ کمیٹی کے فتاوہ کی انیسویں جلد کا دو سو آٹھ نمبر کا فتوہ ہے تو اسے ایک ٹول کے طور پر استعمال نہیں کریں گے اب ایک سوال اسی تعدد ازواجی والے موضوع سے متعلق ہے ایک بہن نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر ایک صاحب شادی کر لے اور یعنی دوسری شادی کر لے اور شادی کو بیوی سے چھپا کے رکھے اور بیوی کو پہلی بیوی کو اس کا حق بھی نہ دے تو کیا بیوی اس بنیاد پر الگ ہو سکتی ہے دیکھیں یہ ایک سوال نہیں ہے یہ ایک سے زیادہ سوال ہے ایک سوال یہ ہے کہ شوہر بیوی سے چھپا کر شادی کر لے تو کیا ہو سکتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ شوہر اگر بیوی کو حق نہ دے تو وہ کیا کرے تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا بیوی شوہر سے الگ ہو سکتی ہے پہلی شادی کی بنا پر یا چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا بیوی الگ ہو سکتی بے اعتنائی کی بنا پر بے روخی کے بنا پر ادم توجہ کی بنا پر تو ایک ایک کر کے سوال لیتے ہیں دیکھیں جہاں تک تو پہلا سوال ہے کہ شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر اور بیوی سے چھپا کر شادی کر لے تو کیا کیا جائے تو دیکھئے میں پہلے ہی ارز کر چکی ہوں کہ شوہر کو بیوی کی اجازت یا رضا مندی کی ضرورت نہیں ہے شوہر کا ذاتی حق ہے کہ وہ شادی دوسری کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے ہاں یہ اس پر شرط ہے کہ وہ عدل رکھے حقوق ادا کرے خرچہ اٹھا سکتا ہو لیکن شادی بہرحال وہ کر سکتا ہے اب اس میں یہ کہ اس نے بیوی سے چھپا کر شادی کی تو میرے علم کے مطابق یہ قابل گریفت بات نہیں ہے کیونکہ اس پر سعودی فتوہ کمیٹی کا فتوہ ہے سعودی فتوہ کمیٹی کی نوی جلد کا دو سو اٹھاون ٹو ہنڈرین ففٹی ایٹ نمبر فتوہ ہے جس کے تحت یہی قویسٹن کیا گیا کہ اگر کوئی صاحب جو ہیں اس وجہ سے چھپ کر شادی کرنا چاہے کہ پہلی بیوی بہت ناراض ہوں گی تو کیا وہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سعودی مستقل فتوہ کمیٹی کا جو فتوہ آیا وہ یہ تھا کہ شوہر کو دوسری شادی کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی اسے بتانا ہی لازم ہے اگر مناسب سمجھے تو بتائے مناسب نہ سمجھے تو نہ بتائے اس میں کسی قسم کا گناہ نہیں ہے اور نہ ہی اسے کوئی دھوکہ نہیں قرار دیا جا سکتا ہے اس کا حق ہے وہ اسے استعمال کریں اور اس کے لیے وہ بتانے کا پابند نہیں ہے البتہ اگر بیوی اچھے اسلوپ کی ہے اور وہ بتانا مناسب سمجھتا ہے تو بتا سکتا ہے اگر نہ بتانا مناسب سمجھے تو نہ بتائیں لہٰذا آپ دیکھئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سے زائد شادیاں کی اور کسی بھی شادی کے وقت اپنی پہلی بیویوں کو بقاعدہ طور پر انفارم نہیں کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ بھیجتے بات کرتے تو امہت الممرین کو پتا چل جاتا کیونکہ دیکھئے یہ براہ راست حق ہے لہٰذا یہ بات کہ آپ کے شوہر نے شادی کی اور آپ کو نہیں بتایا تو معذرت کے ساتھ اس میں آپ کے لیے یعنی ایک اخلاقی قسم کا شکوہ تو آپ کر سکتی ہیں شوہر سے کہ بھئی تم نے مجھے بتایا نہیں لیکن قانونی طور پر اور مذہبی طور پر اس میں کوئی خاص قابل اعتراض بات نہیں اس کا حق ہے اس نے استعمال کیا اور آپ سوچئے کہ آخر کیوں اتنی بڑی بات آپ سے چھپائی کیا اس کا سبب یہی تھا کہ انہیں آپ کے آدم قبولیت کا خوف تھا آپ کے غصے کا خوف تھا پھر دیکھئے بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان دوریاں اسی لئے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم لوگ ہر بات پر عدسہ کرتے ہیں اور غصہ ہر چیز کا حل نہیں ہوتا تو مذہبی اعتبار سے اس معاملے میں آپ کو ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں ہے اور اخلاقی طور پر میں نے کہا نا کہ آپ اپنے شکوہ کر سکتی ہیں مگر وہ بھی شکوہ ہی کر سکتی ہیں تو مذہب میں اس میں انہوں نے مذہبی اعتبار سے اس حد تک کوئی گناہ نہیں کیا اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ صاحب جو ہیں اپنی پہلی بیوی سے بے اعتنائی برت رہے ہیں یہ گناہ ہے اگر آپ جو بتا رہی ہیں وہ سچ ہے تو کیونکہ میرے پاس question one side ڈیڈاتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ فریقین کی بات سنیں بغیر کسی چیز کے بارے میں رائے مت دیں تو میں تو چونکہ سوال کا جواب دینے کی مذہبی اعتبار سے پابند ہوں تو میں یہ ارز کر رہی ہوں کہ جو آپ بتا رہی ہیں اگر وہ سچ ہے تو جو آپ نے بتایا وہ یہ ہے کہ شوہر بالکل توجہ نہیں دیتے اور بالکل وقت نہیں دیتے اور بالکل جو ہے وہ ٹائم کسی طرح ساتھ سپنڈ نہیں کرتے